بسم اللہ الرحمن الرحیم اکمال ہے پورا لاہور شہر اس وقت میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کارکن عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف اس وقت سراپا احتجاج ہیں دوسرے طرف عمران خان کا ایسا علاج کریں گے کہ ملک کو نجات مل جائے گی ہمارے ملک کا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ صاحب ایک تنظیمی کنونشن کے اندر یہ گفتگو کر رہا ہے اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو لنگڈ ہیں چیزیں وہ ہے الیکشن انتخابات کی بات ہے خبر پختونخواہ میں انتخاب کی تاریخ مل چکی ہے مگر اگر پنجاب کی اب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب کا الیکشن مشکوک ہمیں نظر آ رہا ہے چیف سیکیٹری پولیس اور تمام سیکیارٹی اداروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں سیاسی مہا ذرائق کا نتیجہ کس شکل میں برامد ہو سکتا ہے اس کے اوپر آمر مطین صاحب کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تجزیہ لیں گے آمر صاحب کا آمر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ جو میڈیا دکھا رہا ہے جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے جو آپ کی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں جس قسم کے منظر آ رہے بڑے تشویشنا کے یہ سب کچھ مجھے پینتے سال میں ستہتر سے آنورڈ سارے ہی الیکشن دیکھنے کا موقع بھی لے پچاسی سے لے کے آج تک سارے الیکشنز کور کی ہیں فیلڈ میں جائے کور کی ہیں پر میں نے نہیں خیال ہے کسی الیکشن میں اس جو حال ہے پندرہ دن ہی رہ گئے ہیں نا اور کل پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ سولہ تاریخ تک نومینیشن پیپرز جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے اور دو دن تقریباً رہ گئے ہیں اور دو دن کے اندر یہ تمام آدھے سے زیادہ لیڈر ان کے گرفتار ہیں اور اس وقت میدان کارزار وہاں پہ بناوا ہے جنگ کی حالت ہے کہ بلکل آنسو گیس لٹھی چارج پتھراؤ ووٹر کیننز بلکل اس طرح ہی آپ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ جنگ کی صورتحال ہے الیکشن کیمپین تو بلکل نہیں لگ رہی یہ لگ رہا ہے کہ محاضی جنگ لگ رہا ہے بلکل اور اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف لاہور کی حد تک نہیں ہے یہ سارے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر یہ اسی قسم کا معاملات چل رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ میری جان کو خرکترہ ہوتا ہے یا میرے سے گرفتار کیا جاتا ہے ان کی ایکسیکٹ وقت لفظ ہے کہ اگر مجھے مار دیتے ہیں مار دیتے ہیں تو وہ میرے مشن کو جاری رکھیں تو ایک طرف تو ایک قانونی صورتحال ہے کہ ان کو بہرحال پلیس عدالت کے حکم پہ لائے جا رہا ہے دو کیسز کے اندر ان کے غیر نقابل زمانت وارنٹ ریشو ہوئے ہوئے ہیں تو قانونی طور پہ تو وہ لیگلی کرنے جا رہے ہیں مگر دوسری طرح سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کے وہاں پہ حالات ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے ان پہ پہلے بھی گولیاں چل چکی ہیں اور درمیان میں ذل شاہ جس طرح اس کو علاق کیا گیا ہے اور لوگوں کو ٹرچر کیا جاتا ہے تو جس طرح کی فورسز لے کے جا چکے ہوئے وہاں پہ جس طرح کی شیلنگ ہو رہی ہے اس میں ان کی جان کو خطرہ ہے تازہ صورتحال پوچھ لیں تازہ صورتحال سے بس میں پہلے صرف ایک منٹ بات کروں جی جی پلیس وہ یہ ہے کہ الیکشن سرپیہ جس طرح میں نے کہا سولہ دو دن ڈائے گئے نومینیشن پیپرز داخل کرنے میں اور یہاں نومینیشن پیپرز کیا وہاں تو گھر سے نہیں نکلا جا سکتا مازد کے ساتھ میں اناؤنس کر دوں اس وقت تاریک انصاف کے سینئر اجازت شادری صاحب جو اس وقت زمان پاک کے بلکل اندر محدود ہے صورتحال سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے آپ کو بھی سر ویلکم کرتے ہیں جی چادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے جائن کرنے کا یہ جو ہمارے سامنے تفسیریں تو زمان پاک کی آ رہی ہے اور پورے پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ جنگ کا ہی صورتحال ہے اور الیکشن کے نومینیشن پیپرز میں دو دن رہ گئے ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے کہ جی پولیس نے فوج نے ہر ایک نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لی ہیں چیف سیکٹری صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لئے کروانا پولیس مرد شماری کی ٹیم میں سیکورٹی پر تینات ہیں آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں رمضان کربانہ کیا جا رہا ہے کچھے میں جرائم پیشہ ہو رہے ہیں اور جی استادزہ جو ہے مرد شماری میں شامل ہیں اور پولیس کے ہلکار تائینات نہیں کیا جا سکتے سیکٹری دفاع نے پاک فوج کے ہلکار کو فرامی سے انکار کر دیا ہے فوج صرف کوئی رسپانس کے طور پر ہم کر سکتی ہے حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے سپریم کورٹ یہ الیکشن کمیشن جب کہے تو گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی اس وقت جو ماحول ہے زمان پاک میں پورے ملک میں اور نومینیشن پیپرز کے اندر صرف دو دن رکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی اعلان آتا ہو رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہے اور پندرہ دن رہے گئے ہیں پنجاب کی الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے پہلے تو ہمیں وہاں کی زمان پاک کی سچوئیشن سمجھائیے گا بعد میں پھر میں لارڈر پکچر پر آپ سے پوچھتا ہوں جی بہت شکریہ آمر بھئی یہاں پر تو صورت آلی ہے کہ ساڑھے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں جیسے کسے دشمن کی فوج نے محاصرہ کیا ہوتا ہے نا جی یہ عمران خان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے یہاں پر لاہور کے اندر کل ایک بہت بڑی ریلی ہوئی تھی اور کارکنان پہلے ہی بڑے متحرک تھے اور روزانہ یہاں پر وہ آتے ہیں اور رہتے ہیں کارکنان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی پولیس حملہ آور ہوئی ہے میرا خیال ہے ان ساڑھے چھ گھنٹے میں کوئی چھ مرتبہ حلب ہو لیا ہے لوگوں کی ہڈیاں توڑ دیئے ہیں سر پھاٹ دیئے ہیں اور شدید لاتھی چارج کیا ہے اتنی زہریلی سانسو گیس ہے کہ آدمی سانس نہیں لے سکتا یعنی کئی گھنٹے تک میں آپ کو بتاؤں جو ایک دفعہ گیس انہیل کر لیتا ہے اتنی سفوکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد وارٹر کینن پہ وہ والا زہریلہ پانی ہے غالباً اس میں کوئی ایسیڈ ہے جو بدن کو جلاتا رہتا ہے چنانچہ یہ والا موحول یہاں پر بنایا ہوئے اور کیس کیا ہے گرفتاری ہے توشہ خانہ کے اندر وارنٹ کی یعنی میں نے جا کر ان سے بات کیا ہے کہ آپ موقع دے دیں وہ خلا کو آ جانے دیں آ کے وہ جو بھی انسٹرکشنز ملیں گی آپ کو آ کے جواب دے دیں گے پھر میڈیا سے یہ پتا چلا کہ ہم سپیریئر کورٹ میں چلے گئے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور نورملی ایسے کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہائی کورٹ میں چلا جائے آدمی کسی لوئر جوڈیشیری کے کیس میں تو نورملی وہ اس طرح کی کاروائی نہیں کرتے جو آج ہو رہا ہے وہ انتظار کر لیتے ہیں کہ ایک روز بعد یا دو روز کے بعد اس میں ہائیر کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور اس توشہ خانہ کے تماشے کے اندر ہو رہا ہے جس کا جی میرا خیال ہے آپ نے وہ پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے کہ دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ عمران خان کے اوپر تو سادہ سا کیس ہے یعنی ادائی کی ہے نصف اس کی قیمت کی اور وہ ڈیکلیرڈ ہے ساری ان کی انکم ڈیکلیرڈ ہے ٹیکسز ڈیکلیرڈ ہے ہر چیز موجود ہے یہ تو ابھی تک جو کچھ سامنے آیا ہے یہی ایک بہت بڑا دھماکہ ہے اور اگر یعنی 1988 سے لے کر 2002 تک جب سامنے آیا تو یہاں پتا چل جائے گا اور جو کوئی تھوڑی بہت میڈیا کے ذریعے خبریں پتا چلی ہیں کہ پورا دفتری غائب ہے یعنی کوئی نہ ریکارڈ ہے اس چیز کا اور نہ پتا ہے کہ کس نے کیا لیا کیا دیا آپ کسی نے ادائی کیا اجاز چودیس صاحب یہ آپ کے کیونکہ آپ تو وہاں پہ زمان پاک میں موجود ہیں اور ٹی وی سے گاہے بگاہے تھوڑا سا پتا چلتا ہے مگر جو موقع پہ موجود تھا اس کو زیادہ پتا چلتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی کے اندر بھی ویسے کوئی انسٹرکشنز بالکل نہیں آئیں کہیں سے جب تک ہمارا ادان تک تعلق ہے ہمیں کسی نے کہا کہ یہ نہ دکھائیں مگر جنرلی اس طرح نہیں دکھائے گیا جس طرح کی وہاں پہ آج مجھے لگتا ہے پچیس مئی سے زیادہ برے حالات ہیں آپ کیا کہیں گے پچیس مئی سے جی دس گنا برے حالات ہیں اس وقت بھی ہمیں مطین بھئی اس وقت بھی شیلنگ ہو رہی ہے جو ایچیسن کالیج سائیڈ ہے نا جی کینال بینک کی اس وقت بھی تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ساڑھے تین برزے سے یہ آپریشن شروع ہے تو اب تک کتنی ٹیئر گیسنگ ہو چکی ہوگی کتنی وارٹر کینن استعمال ہو چکی ہوگی کتنی مرتبہ انہوں نے ورکرز کو آکھے لاتھی چارج کیا ہوگا تو ایک ایسا یہاں پر محول پیدا ہوا ہوا ہے کہ واقعہ دن یعنی پبلک خود کہتی ہے کہ جیسے ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھتے ہیں جیسے فلسطین میں دیکھتے ہیں ویسا کریک ڈاؤن یہاں پر ہوا ہوا ہے پاکستان میں میں نے مارشاللہ کے زمانے بھی دیکھیں ہیں بڑے بڑے تحریکیں بھی دیکھیں ہیں انیس سو ستر سے لے کر آج تک آپوزیشن کی بھی اور حکومتوں کی بھی جو سختی ہے اس کو بھی دیکھا ہے پستائیت کو بھی دیکھا ہے مارشاللہ کو بھی دیکھا ہے لیکن اس طرح کا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ یعنی اس طرح کی سختی اور اتنی زیادہ تشدد کیا جائے اور ظلم کیا جائے یہ کبھی آج تک لاہور کے اندر کم از کم مجھے پتا ہی اور ابھی آٹھ ماہ سے ہم نے بہت ریٹریٹ کر لیا ہم نے کہا کہ ہم امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ریلی اگر آج آپ نے اجازت دیتے ہم کل پہ منتقل کر لیتے ہیں اور ریلی بھی انہوں نے کل اس طرح ہمیں کرنے دی کہ جیسے کسی ٹینل سے ہم گزر رہے ہیں سارے راستے جو ریلی کے راستے پہ کھلتے تھے دائیں بائیں سے ان کو جی کنٹینر لگا کے بند کیا ہوا تھا محلے داروں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے چوری صاحب رانا سناولہ صاحب کا کہنا ہے کہ جناب یہ دالتی حکامات ہیں اس کی عمل داری ہم کر رہے ہیں اور مریم بی بھی کہہ رہی ہیں مریم بی بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا بادری ہے کہ چارپائی کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہیں اسی طرح کی باتیں نواز شیفز نے کی ہیں تو اگر عمران خان صاحب جیسے بھی حالات ہوں گرفتاری دے بھی دیں تو آپ کو کیا خطرات آتا ہے کیا نقصان ہے اس میں میں آپ سے ارز کرتا ہوں اگر تو گرفتاری کی کوئی بات کوئی قانونی جواز ہو کوئی اخلاقی جواز ہو میں محفت کرتا کلامی محفت جواز تو بات بھی آتا ہے نا بہرحال اس وقت ناقابل زمانت ان کی وارنٹ گرفتاری آ چکے میں ہیں قطعی طور پر جی کسی صورت میں گرفتاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم اس کے لئے ذہنی طور پر بالکل واضح ہیں کوئی گرفتاری وغیرہ جو ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہم سے بند پڑے گا وہ ہم کریں گے ہم قانون کو حاج میں نہیں لیں گے لیکن جو ایک یعنی سام نہ کر سکتے ہیں ان کو ظلم و تشدد کا وہ ہم کریں گے اچھا میں آپ کی جازت سے آمیر صاحب میں بڑا لاسٹ اسی پوائنٹ میں پوچھ رہوں کہ یہ گورنمنٹ کی پوز کرنا یا ان کی کوئی کسی ایکسیسز کو کرنا ایک اور بات ہے دالت کا فیصلہ جس طرح مرضی اس پر تنقید کریں گے جواز نہیں بنتا بہرحال وہ فیصلہ آ چکا ہے وہ ٹیکنکلی بھی وہ کانون کی عملداری تو کر رہے ہیں میں آپ سے جی اس کے جواب میں ایک بات پہلے ارث کر چکا ہوں دوسری اس وارنٹ کے اندر کچھ ٹیکنکل کمزوریاں تھی جو پوائنٹ آؤٹ کی گئیں ایڈریس کی کمزوریاں تھی جو پوائنٹ آؤٹ کی گئیں پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ ہم ہائر کورڈ کے اندر چلے گئیں اس کے آرڈر کے خلاف میرا خیال ہے پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوگا ہے کہ جب ہائر کورڈ میں چلے جائے جائے تو اس کے فیصلے کا انتظار کیے گا اس قدر زیادہ یعنی ظلم اور تشدد اور کسی کے گھر کا گھراؤ میں نے تو آج تک پاکستان کے اندر نہیں دیکھا یہ ایک طرف و تماشا ہے جو چیک ہے اجاز جہدری صاحب بلکل اجاز جہدری صاحب بلکل کسی سطح پر یقینی طور پر آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اسی لئے ایک امرجنسی کمیٹی تشکیل دی گئی اور آپ بھی غالباً اس کا رکن ہے میں یہ جاننا چاہوں گی اگر کسی سطح پر ایسا ہوتا ہے خان صاحب ریسٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی فرنٹ فوٹ پر کونسا آپ لوگوں کا لیڈر ہوگا جو عوام کو کارکنوں کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو متحرک رکھے گا اگلے لاحے عمل کے حوالے سے کال دے گا قابل فہم ہے کہ مکمل تو حقمت عملی آپ نہیں بتائیں گے مگر کسی سطح پر جو چیز آپ بتا سکیں دیکھیں میں آپ سے ارس کرتا ہوں کسی سورج میں بھی یہ جو کمیٹی ہے نا یہ ابھی روبہ عملی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے خان صاحب موجود ہیں جو وہ فیصلہ کریں گے جو وہ میسج دیں گے اس کی اوپر پورا پاکستان عمل درام کر رہا ہے بلکہ بیرون ملک پاکستانی بھی کر رہے ہیں اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بڑا قبل از وقت سوال ہے یہ کمیٹی بھی خان صاحب مجھے دیتا ہے قبل از وقتی بنا دی ہے میں اس کا رکن ہونے کی ایسی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کوئی گریفتار نہیں ہونے یہ چودیس صاحب بتائیں کہ یہ جس طرح کا حالات ہیں اور الیکشن میں صرف جو ہے پندرہ سولان دن رہ گئے ہیں اور دو دن نومینیشن پیپرز میں رہ گئے ہیں تو آپ کی کافی ساری لیڈرشپ جیل میں ہیں باقی یہاں پہ بیزی ہے زمان پاک میں وہ ہے تو کون جائے گا پیپرز کروانا اور جس طرح کے آج بیانات آئیں ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے رفاقی گورنمنٹ کی طرف سے پولیس کی طرف سے چیر سیکٹری کی طرف سے وزیرت وزارت دفاع کی طرف سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے ہاں محمدین بھائی الیکشن ہوں گے یہ تو کوئی نجومی بتا سکتا ہے میں ایک سیاسی تارکن ہوں میں الیکشن کی 11 مہینے سے تیاری کر چکا ہوا مجھے آپ نے 17 جولائی کو آزمان لیا مجھے آپ نے 16 خطوبر کو آزمان لیا مجھے آپ نے چامپور کے الیکشن میں آزمان لیا اس لئے مجھے تو جی الیکشن کوئی ایسی کیفیت میں نہیں ہوں کہ ہمیں کوئی تیاری کرنا ہے ہمارے جی ہونگ وکھ ہوا ہوا ہے ہمارے آج انہوں نے جو تھوڑا سا یہ دباؤ ڈالا ہے نا ہمارے اوپر انہیں پتا تھا کہ ہماری ایکسپریت جو ہے کاغورات جمع کرانے کے ہی بھی ہے اور آخری دن ہے وہ دو دن ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں لیکن میں آپ سے ارس کرتا ہوں ہم بالکل ہماری کیمپین ہی ہو چکی ہوئی ہے ہمیں صرف پولنگ ڈے بھگتانا ہے اور انشاءاللہ دو تیا اسی کی زیارہ تین چوتہ ہی ایکسریت ہو سکتے ہیں مجھے تو یہی سمجھتا ہی ان میں سے کینیڈیٹ کون ہوگا کون لوگ ان کا ٹکٹ لے کر آئیں گے میدان کے اندر پیپلز پارٹی الگ اپنی ریڈ اینٹ کی مسجد بنائے گی نون لیگ الگ بنائے گی اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کون ہوگا ہمیں صرف پولنگ ڈے سمالنا ہے اور ہم نے کارکنان کو ابھی سے سنتالیس روز پہلے تیار کر دیا ہے کہ امران خان کا ووٹ اتنا بڑھ گیا ہوگا ہے کہ آپ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فکر کریں پولنگ کے نہیں مجھے فکر نہیں ہے میں تو جنرلس سوال آپ سے کر رہا ہوں مگر یہ جو بیانات آج آئیں ہیں پنجاب گورنمنٹ کے مختلف بڑے افسران سے وزارت دفعہ سے اور ایون آرمی کے حوالے سے وہ دی ہے انہوں نے خبریں تو اس کے بعد یہ میرے خیال لازم ہو جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اختیارات استعمال کریں کہ جناب چاہے وہ جو کہا جاتا ہے ہیونز میں فال آسمان گر جائے چاہے تو آپ کو اس کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے تو کس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ انٹروین کریں گے کیونکہ پندرہ دن رہ گئے ہیں میرے خیال لازم جی سپریم کورٹ تاریخ آگئی ہے اٹھائیس نئی خبر پختونخواہ کے اندر بھی تیس اپریل کیا چکی ہے ریٹرننگ کا عملہ سارا متین ہو چکا ہے آروز متین ہو چکے ہیں اس لئے میں تو سمجھتا الیکشن کا پروسس جس طرح اناؤنس ہو جاتا ہے اور جب کاغذات نامزد بھی داخل ہو چکے ہیں کوئی پاکستان کے ساتھ کھلوار ہی کرنا چاہ رہا ہوگا کہ آئین کو بھی سب ورٹ کرے اور قانون کی بھی دھجیاں پر خید دیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی اس کے خلاف ورزی کرے مجھے تو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی اس سے زیادہ خراب صورتح رمضان مبارک کا آپ نے ذکر کیا انیس سو سانوے کا الیکشن جو تھا دسمبر تھا اور رمضان مبارک کا الیکشن ہوا اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال میں پاکستان کے اندر الیکشن دوتے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی جواز ایسا نہیں ہے البتہ یہ سارے لوگ چونکہ فرار چاہتے ہیں یعنی بشمول اسٹیبلشمنٹ کے الیکشن سے فرار چاہتے ہیں اس لئے یہ دکوصلے ہیں جتنی بھی باتیں وہ کر رہے ہیں آگے سے کہ جناب یعنی وہ پورس نہیں دے سکتے وہ پیسے نہیں دے سکتے وہ انتظامیاں نہیں دے سکتے آدھے سے زیادہ کام تو ہو چکا ہے اب تو پولنگ دے گے کچھ انتظامات ہیں جو انہوں نے کرنے چھیک ہے اجازشوہ صاحب انتخابی مہم تو نون لگ بھی چلا رہی ہے مریم نواز صاحبہ مختلف جگہوں پر کنونشن بھی کر رہی ہیں اور وزیر داخلہ رانہ صاحب بھی ان کنونشنز کا حصہ اور خطاب کر رہے ہیں آپ کے جماعت اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ جس طرح سے وفاقی حکومت صبح انتخاب کے اوپر اثر اندازوں نے کوشش کر رہے ہیں یہ تو کوئی جی میرے خیال ہے ٹی پارٹی اور ولیمہ ٹائپ کر رہے ہیں کبھی ان کو کہیں کہ باہر نکل کے سڑک پہ آئیں پبلک کو آگے سیز کریں پھر پتہ چلے گا کہ انتخابی مہم کیا ہوتی ہے یہ تو کسی کے ولیمہ پہ بلا لیتے ہیں یا اثرانہ ہوتا یا زورانہ ہوتا ہے وہاں پہ بلا کے انتخابی جلسے تو نہیں ہوتے ہیں وزیر داخلہ کی شمولیت کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جاسٹو صاحب دیکھیں میں آپ سے ہل کرتا ہوں قطعی طور پہ جلسوں کے اندر جانا اس کے تو منصف یہ منافی ہے لیکن ایک ایسے شخص کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے اوپر قتل فکیٹی سمگلنگ کے الزامات ہیں میں بحیثیت چیئرمن نارکاٹس کنٹرول کمیٹی آف سینٹ آپ سے یہ ارز کرتا ہوں دو انہوں نے ایلکاروں کو اپنے بیانات سے منحرف کرائے طاقت میں آنے کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس الزام سے بڑی زمہ ہو چکے ہوئے ہیں یہ چودی صاحب درمیان میں آج بڑے سخت الفاظ میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر آرف علوی صاحب کی ٹویٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس لکھ جو ہے ایکنومک مزری بھی چل رہی ہے اور یہ اتنا زیادہ جنگی ماحول بناوا ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو اس کی روشتی اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ گرفتار کر لیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے دیکھیں جی صدر مملکت کا منصبی پاکستان میں ایسا ہے اور اس نشست کے اوپر بیٹھا بھی ڈاکٹر آرف علوی ہو اس کو اپنی فکرمندی کا اظہار کرنا لازمی عمر جو انہوں نے کیا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جو میری فہم ہے ایک سیاسی استحقام نہیں لے کر آئیں گے آپ کا پیہ آگے معیشت کا چلی نہیں بہتا ورنہ انہوں نے پورے گیارہ بارہ مہینوں کے اندر یہ کوشش کر کے دیکھنا ہے دونوں کے دونوں آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں آئی ایم ایف سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا آئی ایم ایف نے انہیں کھلے الفاظ میں اور بیٹوین دی لائنز یہ بین السدور بھی کہا ہے کہ جب تک یہ سیاسی استحقام نہیں ہوگا یہ بیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے اس کے باوجود ہڈ درمی ہے اگر یہ اس راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں اور ملک کا وقت آیا کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں کیاوس زیادہ بڑھے گا یہ الیکشن ہوگا تو استحقام آئے گا مجھے لاسلی لاسلی ان کی آپ کے خیال میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے پیچھے کیا مفروضہ ہے کہ اس سے یہ ان کی متھ ٹوٹ جائے گی کہ جی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا ان کا خیال ہے کہ آپ کے ورکر کو دبائے جا سکتا ہے اور ڈرائے جا سکتا ہے اور گھر میں بٹھایا جا سکتا ہے یہ جو کچھ بھی کریں گے نزیب بلکل جی جو وہ کہتے ہیں نا دریہ جھوم کے اٹھے ہیں ان کو سنہ ٹھالے جائیں گے عمران خان کو گرفتار کر لیں خدا نہ خاصتہ سمہ خدا نہ خاصتہ تین نومبر کو کوئی کوشش جو ہوئی تھی وہ کر لیں یہ قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ زندگی موت اللہ کے آس میں بلکل حالات کوئی قادر نہیں سیئے بلکل حالات کیسے بھی ہوں ملک کے لیے سازگار رہنے چاہئے بہتری کی طرف قدم جانا چاہئے تمام لوگوں کا اللہ حمی و ناصر بہت شکریہ اجازت جوہل صاحب ہماری صاحب موجود ہیں امیر صاحب باہر کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں ہماری ریپورٹر شاہد چودری بھی وہاں پر موجود ہیں شاہد چودری اگر میرے بات سن سکتے ہیں آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو شاہد مجھے یہ بتائے گا کہ ایکزیکلی آپ کسٹگا پر موجود ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے اور یہ خبر کتنی مصدقہ ہے کہ رات گئے اندھیرے میں کوئی بڑا آپریشن کیا جا سکتا ہے جی بالکل سیروس میں نے آپ کی اور عامر مدین صاحب کی باتیں بھی یہاں پر سنی میں مرسی جیٹ جو پر موجود ہوں پیر میں تحریک انصاف عمران خان سے جو مرسی جیٹ جہاں سے اندر جاتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے اس وقت یہاں پر پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان کی جو کہ اب یہاں پر جمع ہو چکے ہیں آج ہم نے سب سے پہلے لائیب مناظر دکھائے میرا لائیب بھی پر جاری تھا جس وقت سب سے پہلے وارٹر کینن کا استعمال ہوا اور وہاں سے بکتر مند گاڑیاں اور وارٹر کینن آگے بڑے کارکنان کی جانت سے پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوا ہمیں بھی پتھر لگے اور اس کے بعد کیمرامین گاڑیوں کے ششے بھی جو ہے نائنٹی ٹو نیوز کی گاڑی کا ششہ بھی ٹکا بردیگر میڈیا چینلز کی گاڑیوں کے ششے بھی ٹکے لیکن اس وقت جو ہے کارکنان بہت کم تعداد میں تھے تقریبا یہ کہہ سکتی ہے کہ پونے تین بجے کے قریب جو ہے یہ سارا معاملہ شروع ہوا جب یہ تمام کام چلتا رہا اور تقریبا چھے بجے کے قریب جو پولیس تھی وہ عمران خان کے مین گیڑ تک پہنچنے میں کام جاب ہو گئی تھی انٹی رائٹ پورس کے دستے لیکن اس کے بعد جو اندر سے لوگ تھے جو بلکل گیڑ کے پاس لوگ تھے ان کی جانب سے شدید پر تھراؤ کیا جس کے بعد پولیس کو پیچھے بھاگنا پڑا پولیس جہتے ہی پیچھے اٹھی اس کے بعد کارکنان کی طرف سے ان پر کڑھائی کا دستہ شروع ہوا تیر یہ گاہے بگاہے پولیس آگے جاتی تھی کارکنان پیچھے تکیل دیتے تھے کارکنان بہت کم صداد میں تھے اور یہ زیادہ تر کپک کے کارکنان تھے جو کہ مستقل طور پر یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اس میں جو پنجاب اور لاہور کے لوگ تھے وہ کم تھے کیونکہ وہاں پر جو ہے کاغذات جمع کروانے کا سسلہ جو تھا وہ جاری تھا جس کی وجہ سے کارکنان نہیں آسکے اور دوسری بات یہ تھی کہ تمام راستے زمان پار کے دیویس روڈ کی طرف سے آنے والا راستہ اس کے ساتھ ساتھ مال روڈ کی طرف سے آنے والا راستہ اور ہربنسپورا کی طرف سے آنے والا راستہ تمام راستے انٹی لائٹ پورس نے مکمل طور پر جو ہیں وہ بند کر دیئے تھے جی یہ آپ بتائیں گے ہمیں کہ اس سقت آپ کے خیال میں رفلی کتنے تعداد ہے پلیس اتنی جب ڈیٹرمنڈ ہو اور فورسز ڈیٹرمنڈ ہو اور وہ لیس بھی ہوں وارٹر کینن کے ساتھ بھی بکتر بندگاڑیوں کے ساتھ بھی کہ کسی وقت یہ یہ وہ خاوی ہو جائیں گے اور گرفتاری ہو جائے گی آمیر بھائی جو مین بات ہے کہ جب یہاں پر صرف چالی سے پچاس کارکنان رہ گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بلکل ہمارا میڈیا کیمپ جہاں پہ شاہ محمود کریشی نے ٹاک کی تھی ہماری گاڑی وہاں پہ موجود تھی اور ہم لوگ گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کوریش کر رہے تھے پھر گاڑی کے اندر آنسو گیس سب ہوئی تو ہمیں چھپنا بھی پڑا اور اپنا بچانا بھی پڑا اس وقت پچاس لوگ رہ گئے تھے لیکن اس وقت پولیس جو ہے اندر داخل نہیں ہو پائی تھی لیکن اگر ابھی بات کروں اس وقت کم از کم جو ہے دھائی سے تین ہزار لوگ جو ہیں وہ زمان پار کے باہر پہنچ چکے ہیں اور مزید کارتنان کی آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے یہاں پر مرکزی لیڈرشپ بھی موجود ہے لاہور کی لیڈرشپ بھی موجود ہے اس کے ساتھ حماد ازر بھی ہیں عجاز چودری بھی ہیں امتیاز شیخ بھی ہیں ملائکہ اور اس کے ساتھ دیگر جو رہنما ہے پروخ حبیب ہیں اور مزید جو قیادت ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اس میں کے پی کے جو سابق وزرہ ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اس وقت کارتنان کا گصہ بہت زیادہ ہے مار بہت بڑی ہے پتراؤ بہت زیادہ ہوا ہے آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے آج سے پہلے ہم نے بہت سے احتجاج کور کیے ہیں اتنی شیلنگ ہم نے نہیں دیکھی جو آج یہاں پر شیل پائر کیے گے اس کے ساتھ جو واتر کینن کا استعمال ہوا وہ بھی بہت زیادہ تھا لیکن کارتنان جو ہیں وہ کپتان کی جو آخری ہتی وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے اب یہ صورتحال ہے کہ اب بولیس جو ہے وہ مار روڈ کے اوپر اس وقت آنسو گیس کی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ باقی ہربنسپورہ کا جو پوائنٹ ہے وہ کارکونا نے مکمل طور پر اپنا حسار بنا لیا ہے ڈیویس روڈ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف زمان پاک کی حد تک نہیں ہے لاہور کے کافی جگہوں پہ یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا میرے پروگرم کے بعد شاید ہمیں مذہر جوائن کریں گے بہلکل ایسا گیا وقتاً فوقتاً اپڈیٹس شاہد چادری سے بھی لیتے رہیں گے ابھی ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں آمیر صاحب بریک سے واپس آکے یہیں سے بات ہماری آگے بڑے گی سٹیو ویدہ بریک کے بعد ایک بار پھر سی پریگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر احمد فواد چوہد صاحب چوہد صاحب آپ کو بھی ویلکرم کریں گے اور اس کے ساتھ سینئر تجزیہ کار مزر عباس صاحب بھی موجود ہے سر آپ کو بھی ہم خوش آمدیت کہیں گے جی مزر بلکل آپ سے ہم تفسرہ لیتے ہیں مگر اس وقت فواد سے ذرا صورتحال کا جائزہ لے لیں پتہ کر لیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اس وقت فواد چوہد صاحب انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کے گھر کے اندر بھی شیلنگ کی تین سو کے قریب کارکن جو ہے وہ زخمی ہوئے اور پھر اپنی تنی زیادہ گیرز کی شیلنگ ہوئی کہ خود جو سی سی کی اسلام آباد ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوا اور ہسپتال پہنچ گیا اب یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کارکنان جو ہیں وہ موجود ہیں اور ابھی راستے جو ہیں انہوں نے اور یہ جو ایک سیٹویشن ہے وہ ایک بنی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوٹے علاقے ڈیویلپ ہوتی ہے جاہرہ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ پولیس آپریشن ختم ہو اور کوٹس کو ہم جا کے سرنڈر کریں اور اس کے مطابق آگے چلے مذہر آپ بھی سوال کر لیجئے گا میں پوچھ رو فواد یہ بتائیں کہ اس بات کا اب کتنا امکان ہے کہ پولیس جو ہے گرفتار کر لے گی امران کو تھن آؤٹ کراؤڈ کر رہے آپ کا یا کراؤڈ آپ کا وہاں پہ بڑھ رہا ہے اس وقت تو کراؤڈ بہت بڑھ رہا ہے اس وقت تو لوگ پہلے تو نہیں تھے اب تو بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے اور اب کراؤڈ جو ہے وہ باہر سے بھی آ رہا ہے لہذا کراؤڈ تو بہت زیادہ سیل کر رہا ہے جی مذہر آپ کچھ پوچھنا چاہنا جی فواد میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کیس اگر جو ہو رہا ہی ہے پچھلے صبح سے ہو رہا ہے اگر انہوں نے بائی فورس یا کسی کمانڈو ایکشن کے ذریعے امران خان کو گرفتار کرنے کی جو ہے اندر گھسے تو ایسی صورت میں پھر کیا ممکنہ صورتحال کیا آپ کے بات ہو جائے کیا سینیریو بن سکتا ہے اگر وہ اس طرح کوئی کمانڈو آپریشن کرتی ہیں دیکھیں مذہر پہلے تو اس کا بیک گرون دیکھیں یہ کیا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں امران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لازمان ایف ایٹ کے چہری میں پیش امران خان پیش اس وقت امران خان کے اوپر بیاسی کیسز ہیں ان میں سے اٹھتیس کریمنل کیسز ہیں دیکھیں یہ ہیومن لی ہی پوسیبل نہیں ہے کہ امران خان بیاسی کیسز میں عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہم جب پچھلی تاریخ کی اوپر گئے چار کوٹس میں خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے یہ جو ایف ایٹ کے چہری تھی اس کے اوپر سپیسیفک انفرمیشن تھی ہمارے پاس کہ خان صاحب کے اوپر قتلانا حملہ ہوگا ہم نے کہا جا کے ہائی کوٹ کو اسلام باز ہائی کوٹ کو کہ جلسہ مربانی کریں یہ ایک سپیسیفک انفرمیشن ہے جو ہم نے آئیزی اسلام باز کے ساتھ بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اسیسینیشن اٹیمٹ ہو سکتی ہے جو کیس ہے اس میں دوبارہ وارنٹ کیاری کرنا ہے جب اسلام باز ہائی کوٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ سیکیورٹی پروینز کیا دینی ہے اس میں وہاں پہ لے جا کے ایک بلکل عمران خان کو قاتلانہ حملے کے لیے ایکسپوز کرنا ہے اگر پولیس کو سرنڈر کرنے میں آج صبح صحاب رانہ صلی اللہ کے بیانات دیکھیں وہ کہہ رہا عمران خان سے پاکستان کو پاک کرنا ہے ایک کھلی اسیسنیشن کی دھنگی ہے اور اس سے پہلے رانہ صلی اللہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے میں نام عزد ملزم ہے لہذا ہم پولیس کو رانہ صلی اللہ کی پولیس کو سرنڈر نہیں کر سکتے ہم کوٹ کو سرنڈر کریں گے اور جو کوٹ کا آرڈر ہوگا اس کو کمپلائی کرتے ہیں فواد آپ نے یہ کمیونکیٹ کیا کہ عمران خان 18 تاریخ کو پیش ہو جائیں گی پولیس کو جی جی بلکل ہم نے کہا ہے کہ 15 تاریخ کو 15 تاریخ کو ایک تو صبح یہ کیس لگا ہوا اسلام آباد ہائی کوٹ میں آپ اس کا ویٹ کریں کیونکہ آپ کی یہاں پہ پیشی کی تاریخ ہے وہ تو 18 ہے 14 تو ہے ہی نہیں آج کے ریسٹ کا کوٹ نے کھا ہی نہیں ہوا اور یہ تو ایک وارنٹ ہوتا حاضری کے لیے عمران خان تو پاکستان کے اندر موجود ہوتا ہے سب کو پتا ہے یہاں پہ موجود ہے تو آپ کل اسلام آباد ہائی کوٹ کا فیصلے کا انتظار کریں اگر وہ نہیں مانتے تو ہم پیش ہو جائیں گی کوئی اس میں بنائی ہے ایک حرارکی تظہرہ پہلے ہی موجود ہے اس میں اپنا شاہ محمد قریشی صاحب ہیں حسد عمر صاحب ہیں عام لوگ ہیں یہ موجود ہے یہ جو پروٹیسٹ ہیں ان کو ایک منیج کرنے کے لیے کمیٹی جو ہے وہ بھی کونسٹیوٹ کی ہے یہ کوئی درخواست آپ نے سپریم کورٹ سے کی ہے کی ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ان سارے مقدمات کو کلپ کر کے کسی ایک کورٹ کے سپورٹ کر بھی جائے ہم نے سپیسیفک اپلیکیشن سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں جس طرح نرس مار راؤ کو اور رجیو گاندی کے لیے ہندوستان میں سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ ایک انہوں نے کورٹ دیزگنیٹ کر دی تھی اور وہاں پہ ایک کیسیز ہوتے تھے اب دیکھئے مجھے صاحب ہو یہ رہا ہے کہ روز ہم صبح اٹھتے ہیں اور لیڈرشپ ہے اس کے خلاف کیسیز ہیں پنجاب میں کوئی بندہ بچے ہی نہیں کیسے انٹی کرپشن سواد یہ بتائیں کہ رانہ سنواللہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم نے ہر صورت میں عمران خان کو آج گرفتار کرنا ہے اور اب ہمارے کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ دو وہ بھی لیس ہیں پتھر ہیں مظہر نے کہا ہے کہ بلٹ بات ہونے کتنا آپ کو خطرہ لگتا ہے دیکھیں ہماری پولیس کی موب ہینڈلنگ کو کوئی ان کو تجربہ نہیں اور آپ نے دیکھا ہے انہوں نے پیشی دفعہ بھی اتنے لوگوں کے سار پھارے اور اس کے بعد انہوں نے سی سی او پی اسلام آباد ہیں وہ اپنی ہی تیر گیر سے بہوش ہو گیا آپ ناظر لگا لیں کتنے کو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ تو بندر کے ہاتھ میں اس اپنا پیشن ختم کرے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دے جو فیصلہ وہ کریں گے اس کے اوپر مدر آمد ہو جی مذہر دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے میں بھی یہ بات کی ہے کہ پولیس زیادہ سبمیٹ کر سکتی ہے کورٹ میں جا کہ ہم گیتے وہاں بیسیکلی سرنڈر کرنے کے لئے ہوتا ہے اور اس میں یہ بات بلکل میرا خیال ہے ان کو یہ سمجھنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں مورنل ٹاؤن جیسے واقعات ہو چکے ہیں اور موب منٹالیٹی بڑی مختلف ہوتی ہے موب میں ہر طرح کے لوگ ہوتے سیچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے یہ جا کے خود سبمیٹ کر لیں اور یہ کہیں کہ اس وجہ سے ہم نے گرفتاری کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ اگر کوئی خدا خاصتہ ہو جاتی ہیں تو یہ وارنٹ تو ایک طرف رہ جائے گا پھر تو وہ چیز ڈومینٹ کر جائے گی اور اس کا پولیٹیکل لاؤس جو ہوگا وہ گورنمنٹ کو ہوگا لیکن دوسری طرف مجھے میں فواز سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پورا فیصلہ ہے کہ نہیں کوٹ آریس کی مومنٹ بھی آپ نے شروع کی پھر ختم کر دی اس میں فواز کیونکہ ماضی میں فائدہ ہوتا ہے اگر عمران خان آج آکے اعلان کرتے اور سامنے اعلان کرتے کہ میں یہ گرفتاری کر رہا ہوں کیونکہ میں قانون کا احترام کرتا ہوں تو کیا وہ سینایریو زیادہ بہتر نہیں ہوتا فواز یہ آپشن آویلیبل ہوتی ہے جہاں گرفتاری کرنے والے قتل کی نیر نہ رکھتے ہوں آپ لوگوں سے پوچھے ہیں اصل عمر صاحب سے شاہ محمود قریشی صاحب سے جن لوگوں نے ولنٹیر گرفتاریاں دیں ان کے ساتھ کتنا برا صلوپ جائے اور عمران خان کو جب رانہ سنور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاک کرنا ہے پاکستان کو ان ان حالات میں گفتاری دینا جو ہے وہ مرفوات یہ اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ اگر لڈ وات ہو جاتا ہے اور یہ فساد یہ دوسرے شہروں میں بھی ہوا ہے لاہور کے اور علاقوں میں بتایا جا رہا ہے تو یہ فساد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی پہلے ہی بڑی ریلکٹنٹ پوستپون کرنے کا نہیں وہ تو الیکشن کو پوستپون کرنے کے بہان ہے تو دیکھیں نا اس سے پہلے ہی چل رہے ہے وہ تو الیکشن تو کرانا ہی نہیں چاہ رہے بیسکلی تو پاکستان میں آئین ختم ہو جائے گا سپرم کورٹ کورٹ بھی نہیں مانا جاتا تو مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے اور صرف نام ذرگیوں سے موسی نکوی جیسے لوگ اور یہ سارے لوگ جو نام ذرگیوں پر آئے ہوئے ہیں ان کے ذرگیے ملک چلانا ہے تو پھر ملک میں مارشن لگا لیں اگر آئین کی پرواہ ہی نہیں ہے اگر ہمیں جو سپرم کورٹ کی تو پھر تو دیکھیں آئین تو ختم ہو گیا پھر تو جو مرضی ہو جائے اگر الیکشن نہیں ہونے تو پھر تو ہمیں ریسٹوریشن اور بیموکریسی کی مومنٹ سانی پڑی سوال آپ کی کو یہ بھی لگتا ہے کہ کل تک انتظار میں کہیں صورتحال آؤٹ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے اور اس کا جواب میں نے تفصیل سے ہی یہ دیا ہے کہ عدالت کا حکم ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر حکومت سیچویشن کو مزید خراب کرنا چاہتی ہے تو وہ اور جب خاص طور پہ بلڈ بات کی صورتحال ہو اور بہت زیادہ خطرہ ہو فساد کا اور وہ وائٹ سپریڈ ہوتا جا رہا ہو اور دوسرا ایک تو اس سیچویشن میں جو بیل ہیں نا قابل زمانت ان کی وارنٹ گرفتاری ہے دوسرا یہ جو اس طرح سے آج تظامیہ کی طرف سے آیا ہے تو کب تک آپ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن یہ ہدایت دے گا گورنمنٹ کی ایجنسیوں کو کہ جناب ہر صورت میں آپ نے الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن کو تو آج ہی ہدایت دے نہیں چاہیے اور مہران ایک الیکشن کمیشن اپنے اپنے الامیے میں یہ کیوں ذکر نہیں کیا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور کے اوپر آرٹیکل دو سو بیس کی طرف توجہ دلائی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں آرٹیکل دو سو بیس کو جس کے تحت تمام ایجیکٹیو اکھورٹیز جو ایکشن کمیشن ہے اس کے اکمات پاون ہے اور اگر ابھی تک انہوں نے اس کو پرامر درام نہیں کیا یہ تو آئین کی سلا ورز ہے مزر صاحب مجھے فوری طور پر ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے مزر بہت سوی صاحب آپ کا شکریہ مزر بہت موجود رہیں بریک سے بڑھیں گے آگے ہمارے ساتھ آئی منٹ ہیں یہ آپ نے جو بڑا خوفناک قسم کا جملہ بولا بلڈ بات یہاں پہ سی چوئیشن لگ رہی ہے کہ وہاں پہ برکر بھی ان کا کٹھا ہوتا جا رہا ہے اگر آج نہیں گرفتار کر پائے تو آئندہ نہیں کر پائیں گے انہوں نے سب کچھ ٹیک پہ ریٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے بہتر ہے یعنی یہ جو کوشش کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ انہیں دیکھنا ہے کہ اگر وہاں چار پانچ آٹھ ہزار لوگ ہیں اور جو جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امران کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے تو اس کا طریقہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ پولیس گھسے اس میں کلیش ہو اس میں لوگ مر بھی سکتے ہیں اور وہ جو سچویشن ہے وہ پھر گورنمنٹ سے کٹرول نہیں ہو پائے گی اور پھر اس سے بہتر ہو پھر جب عدالت میں کل یہ پیش ہوں گے جو گورنمنٹ ہے یا جو پولیس ہے وہ ڈیفنسیو پہ ہوگی آپ کے خیال میں کسور وار کون ہوگا خدا نہ خاص تھا اس طرح باقیہ ہو جاتا ہے کوئی امبات ہو جاتی ہے اور زیادہ فساد ہو جاتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی پی ٹی آئی کی ہوگی کہ عدالتوں کا لیپس ہے کہ کوئی ہے کو بھی خیال کرنا چاہیے اور عدالتوں کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اور تمام پارٹیز کو سب سے امپورٹن یہ ہے کہ جانی نقصان نہ ہو بلکل یہی آمل اس لیے کہ اس کے بعد سیچویشن کیونکہ بھارالی پولٹیکس ہے اس کے بعد سیچویشن بلکل مختلف ہو جاتی ہے اب یہ عدالت گرفتاری کے لیے ہیومن شیلڈ کی تو بہت شکریہ تا ہے کہ سمات شماز رب آسا وقت بلکل ختم ہو گیا حالات سیاسی طور پر پاکستان کے اندر کچھ بھی ہونے چاہیے جان و مال عزت و عبر سب کے محفوظ رہنی چاہیے ملک کے لیے بہتری ہونے چاہیے اس کے ساتھی مجھے جازے جی اپنا بہت سا خیال رکھ خدا حافظ